ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ لوگ سب کچھ کرنے کے قابل ہے خود ان سے نہ ملک چل رہا ہے نہ ان سے ٹیکس وصول ہوں گے نہ ان سے کوئی کام ہو رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ خود کفیل ہے ہر کام کرنے میں وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ضرور لیں ہم یہ نہیں کہتے ٹیکس نہ لیں ہم سب ٹیکس دیتے ہیں میں بزنس وومن میں پولیٹیشن بھی ہوں میں ایک بزنس وومن بھی ہوں ہماری ہوتیل لائن ہے اور ہم اپنے ٹیکسز پے کرتے ہیں مگر جس طریقے سے انہوں نے اس ملک میں شروع کر دیا ہے اس کو پکڑو اس کو دھکڑو یہ اس طریقے سے اس ملک میں میرا مطلب ہے انڈسٹری لگے گی اس ملک میں بزنس آئے گی اس ملک میں ترقی ہوگی اس ملک میں کس نے انڈسٹری لگانی ہے پیسہ ایک واحد چیز ہے جو ہمیشہ ایک پر امن پر امن حالات میں وہاں پر ترقی ہوتی ہے میاں نواز شیف کے وقت میں ماشاءاللہ ہماری ملک میں ترقی کیوں ہوئی ہماری ہر وقت میرا انڈسٹری لگ رہی تھی میری بھی انڈسٹریل اسٹیٹ میں لے کے گئی تھی ویہاڑی میں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں چائنیز بھی انٹرسٹیڈ ہو گئے آنے کو وہاں ترکیش بھی ہو گئے انٹرسٹیڈ آنے کو وجہ کیا تھی کیونکہ پور امن محول تھا جس وقت سے انہوں نے پکڑ تھکڑکا اور انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیئے اور میاں صاحب کو کبھی نیب میں بلا رہے ہیں کبھی وہاں پر ہماری پانچ سال کی گنمنٹ بھی انہوں نے سکون سے نہیں چلنے دی آپ جو کرتے ہیں وہی ان کو پاتھنا پڑتا ہے سو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ہم کچھ میں نہیں کر رہے ہیں یہ مہنگائی کی ہے تو انہوں نے کی ہے جو مشکلات پیدا کی ہیں سب کے لیے اور پریس کے لیے لوگ خود دیکھ سکتے پڑے لکھے لوگ ہیں آج کل مرضی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اچھا اور مجھے ایک بات بتائیں ایک طرف سے انہوں نے پی ایم ایل این کے بندوں کو پکڑنا شروع کر دیا مجھے خود پندرہ سال پرانی ایف آئی آر میں انہوں نے مجھے وہ جو ہوتا ہے دہشت گرد وہ جو ہوتا ہے مجھے کیا ہوا ہے کہ آپ نے پندرہ سال پہلے مشرف کے دور میں آپ نے کلہ گجر سنگھ میں جلوس نکالا تھا پندرہ سال پہلے اب خود سوچیں اور مجھے کہتے ہیں بیل کرو اچھا یہ آپ آپ کو انہوں نے وانٹیڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے پندرہ سال پہلے ایک جلسے کے اوپر جی وانٹیڈ لسٹ میں مجھے کہتے ہیں بیل کرو میں کہتے ہیں نہیں کراتی آؤ پکڑو میرا بیگ بھی تیار ہے میرا موسویل بھی اس میں پڑا ہے میرے جوڑے بھی اس میں پڑے ہیں میرا سب کچھ میری بالٹی میرا مگا میرا لوٹا سب کچھ پڑا ہوئے کیونکہ ہمیں مشرف کے وقت جیلوں میں جانا پڑا اچھا ہم بلکل ہم لوگ سارے تیار ہیں کس لیے تیار ہیں اپنے ملک اپنے ملک کے لیے بی 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 بات کرنے دے اپنے ملک کے لیے ہم تیار ہیں ہم وہ لوگ ہیں اور وہ خون میرے یہاں پر میرے رگوں میں ہے جنہوں نے پاکستان بنایا جنہ صاحب کے ساتھ دولتانہ فیملی ساتھ رہی اور جنہ صاحب نے نواب علی یار اور نواب احمد یار کو کہا کہ کتنی آپ سیٹیں نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا جی 50% انہوں نے کہا 75% آپ نکالیں گے تو پاکستان بنتا ہے اور بعد میں 95% سیٹ سب نے نکالی تھی پنجاب میں سے اللہ کے فضل سے جو پاکستان بنانے والے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے میری جان بھی اس ملک کے لیے حاضر ہے